السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں آمینہ کے لال کی دلدار کی باتیں کریں مکہ کے یتیم کی غمخار کی باتیں کریں بوبکر عمر حیدر عثمان کے سردار کی باتیں کریں خیر مقدم کرتے ہیں سنت و شریعت یوٹیوب چینل پر ہم تمام حضرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو سلسلہ ہمارے چینل پر چل رہا ہے آج اس کی تیسری مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے آج کی مجلس میں ہم بتائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تعارف کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کیا تعارف تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی مجلس کو ہم سامعین گرامی یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ آپ کے دادا عبد المطلیب کے سب سے چہیتے اور چھوٹے بیٹے تھے اخلاق و شرافت کا پی کر شرک و بد پرستی سے بہت زیادہ نفرت کرنے والے تھے آپ کے دادا عبد المطلیب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے دس بیٹے ہوں گے اور میرے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا اللہ کے راستے میں چنانچہ جب ہمارے نبی کے والد عبداللہ پیدا ہوئے تو عبد المطلیب کی یہ خواہش پوری ہوئی ہوئی کیونکہ ہمارے نبی کے والد عبداللہ تصویے نمبر پر پیدا ہوئے تھے چنانچہ عبد المطلیب نے اپنی نظر کو پوری کرنے کا ارادہ کیا اور سارے بیٹوں کا نام چھٹیوں پر لکھ کر جب پورا ڈالا تو چھٹی عبداللہ کے نام کی اٹھی لوگوں نے کہا خاندان کی خواتین نے کہا کہ عبداللہ تو بڑے چہیتے بیٹے ہیں ان کو قربان نہیں کیا جا سکتا عبداللہ کے بدلے کسی اور کا فدیہ دینا چاہیے چنانچہ ایک چھٹی پر دس اونٹ اور دوسری چھٹی پر عبداللہ کا نام ڈالا گیا اور قرآن اٹھایا گیا تو پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا اسی طرح کرتے 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 جب سو اونٹ اور عبداللہ کے نام چھٹی ڈالی گئی تو پھر چھٹی اونٹوں کے نام اٹھی سب لوگ خوشی سے سرشار ہوئے خوشی سے جھوم اٹھے اور عبداللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کے نام کا فدیہ میں سو اونٹ قربان کر دی پھر عبداللہ کا نکاح عبداللہ نے خاندان قریش کی ایک معزز خاتون حضرت آمینہ سے کیا جن کا نام تھا آمینہ بنت وحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت آمینہ ہی کے پیٹ میں تھے کہ عبداللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو تجارت اور کاروبار کی غرض سے سفر میں بھیجا سفر سے واپسی پر جب وہ مدینہ پہنچے مدینہ میں بیمار ہو گئے روحی پر انتقال کر گئے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی ہمارے نبی کی والد عبداللہ کا انتقال ہو گئے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر پاکزہ پشتوں سے پاکزہ پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا بالآخر عبداللہ کے ذریعے حضرت آمینہ کے بطن مبارک میں قرار پایا پھر دنیا کے مشرق مغرب میں جگ مگانے لگا آپ کی والدہ جن کا نام آمینہ تھا یہ خاندان قریش کی ایک معزز خاتون تھی اخلاق و شرافت کا مجسمہ تھی ان کا سلسلہ نصب اوپر جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فہر سے مل جاتا ہے فہر ہی کا لقب قریش تھا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی کہلاتے ہیں اور حضرت آمینہ بھی قریشیہ تھی یہ تو تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مختصر ستار اس کے بعد ہم اگلا عنوان پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ کیسا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن خواتین کا دودھ پیا ہے تو آئیے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت آمینہ جو آپ کی والدہ ہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا پھر ہمارے نبی کی چاچا ابو لہب کی ایک باندھی جن کا نام سویبہ ہے ان کا دودھ پیا پھر عرب کے رواج کے مطابق اور عرب کے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا عرب کا کیا رواج تھا عرب کا یہ رواج تھا کہ گاؤں دیہات کی عورتیں شہروں میں آ کر مالداروں کے بچے لیا کرتی تھی اور دودھ پلانے کیلئے اپنے گھر لے جائے کرتی تھی اور ان کے والدین سے کچھ انعام لیا کرتی تھی تنخواہ کے طور پر تو اسی طرح حضرت حلیمہ بھی اپنے قبیلے سے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ مکہ آئی تھی انہیں کوئی مالدار کا گھر نہیں ملا لیکن سارے جہاں کے سردار کا گھر ملا یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ان کی پرورش میں آپ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پرورش میں تھے تو حضرت حلیمہ آپ کی خاص برکتوں اور عجیب سعادتوں کی وجہ سے بہت حیران ہوا کرتی تھی اور حضرت حلیمہ کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میرے پاس رہے دو سال جب مکمل ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی خدمت میں حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا لیکن پھر یہ بہانہ کرتے ہوئے اپنے اپساتھ واپس لے گئی کہ مکہ کی آب و ہوا صحیح نہیں ہیں مکہ میں بہت زیادہ ماحول خراب ہیں ہوائیں صحیح نہیں ہیں پھر اپنے ساتھ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے لیا اور چاہتی بھی یہی تھی کہ پیارے آقا ان کے ساتھ ہمیشہ رہے لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ کے حوالے کر دیا جس واقعے کو شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیر کر اس سے دل نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا تھا یہ اس طرح کی واقعہ چار مرتبہ پیش آئے ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بتائی جائے گی یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبداً على حبیبك خیر الخلق اگر آپ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ہمارے چینل سے جائن ہو جائیے اور اس مبارک تذکیروں کو اپنے دوستوں اور رشتداروں میں پہنچائیے تاکہ ہم سب کو اس کا سواب ملے شکریہ موسیقی